آج ہم بات کریں گے ایشیا کپ کے حوالے سے کیا بھارتی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے بھارت میں کیا پاکستانی ٹیم بھارت کا دورہ کرے گی یا نہیں اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی نجم سیٹی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں لاحامل بتایا گیا تھا کیا پاکستان انڈیا کا دورہ کرے گی یا نہیں ایشیا کپ کے حوالے سے بھی بات کی اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی آئی سی س منیجر نے وسیم خان جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ نیوٹرل وینیو پر پاکستان کے میچز ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش ہوسٹ کر سکتا ہے ورل کپ دودہ تئیس کا اب دیکھنا ہوگا کیا آگے لائے عمل ہوگا لیکن اس سارے سینایریو پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایشیا کپ کے حوالے سے بات کریں ایشیا کپ میں شروع میں چلے جائیں تو جیشا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہمیں انڈین گورنمنٹ نے مانا کر دیا کہ بھارتی ٹیم پاکستان جا کر نہیں کھیلے گی اس کے بعد پی سی بی کی جانب سے دو ٹوک موقف اپنایا گیا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی یہ موقف اپنایا گیا اسی جی کے اجلاس میں جیشا نے یہ دوبارہ نکتہ اٹھایا اور سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ پاکستانی ٹیم بھارتی ٹیم جو ہے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی نجم سٹی نے کہا تھا کہ آپ انڈین گورنمنٹ سے بات کریں آپ کے والد صاحب جو ہے انڈین جو مودی نرندر مودی وزیراعظم ہیں ان کے لیفٹ ہینڈر ہیں تو لہٰذا ان سے بات کریں تو دوبارہ ان نے کہا تھا نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم تو ٹوک بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی پی سی بی نے یہ لائے عمل اختیار کرتا ہوئے ایک واضح پالیسی اپنائی کہ اگر پھر اس کے بعد جیشا نے ایک ہائیبرڈ مارڈل کی بات کی نیٹرل وینیو کی بات کی کہ اگر بارتی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ متحدہ رب امارات دوبیہ ایشارجہ میں کروائے جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی نجم سٹی نے کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم بارتی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کرتی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت کا دورہ نہیں کرے گی اور آئے سی سی کے جنرل منیجر نے وسیم خان نے کہا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہیں تو نیوٹرل وینیو پر آئی سی سوچ سکتا ہے کہ میچز ہو سکتے ہیں پاکستان نے یہ بات بھی کی کہ بنگلہ دیش ہوسٹنگ رائٹس لے سکتا ہے سب ہوسٹ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہو کھیلا جائے گا وہ بنگلہ دیش میں بھی کھیلا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک یہ کنفرن نہیں ہو پایا کہ کیا پاکستانی ٹیم انڈیا میں جا کر کھیلے گی یا نہیں نجل سیٹی نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ایشیا کپ کے حوالے سے کہا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو کوئی نہ آئے ہم ایشیا کپ پاکستان میں کروائیں گے اگر ہم جتنا بھی نقصان ہوگا ہم بیئر کر لیں گے کیونکہ پی ایسل ہم نے کامیاب کروائی تمام انٹرنیشنل ٹیمیں جس میں انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ جنوبی افریقہ ساری ٹیمیں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں تو پھر پرابلم کیا ہے انڈیا کو پاکستان میں کھیلنے سے تو اس حوالے سے بھی بات کی نجل سیٹی نے کہ اگر ساری ٹیمیں پاکستان کا دورہ کر سکتی ہیں دوسری ٹیموں کو اعتراض نہیں ہے تو پھر بھارت کو اعتراض کیوں ہے اگر کچھ شائکینک ریکٹ جو پاکستان میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہار جائے گا ہارنے کی وجہ سے وہ بیٹ فوٹ پہ جاتا ہے پاکستان میں جتنے بھی شائکینک ریکٹ ہیں ان کا یہی سٹانس ہے کہ بھارت پیچھے اٹھتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں آ کر اپنی ہار کو تسلیم کرنے سے گریزہ ہے تو اس حوالے سے اگر بھارت کی بات کی جائے بھارت کی میڈیا دو چار دن سے کافی چیخو پکار کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی سی بی نیوٹرل وینیو پر جا کر ورلڈ کپ کے میچز کھیلے گا تو پاکستان چاہتا ہے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ کا عدلے کا بدلہ لیا جائے کیونکہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کرتی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت کا دورہ نہیں کرتی بیسیت شائکینک ریکٹ جو کرکٹ لور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہو بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھلے اور پاکستانی ٹیم بھارت جا کر کھلے یہ کرکٹ لور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم انڈیا کا مقابلہ کرے اور بہترین ایک کرکٹ کی زیت ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بی سی سی آئی بلکل انڈین گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہی ہے بلکل انفلینس ہے انڈین گورنمنٹ کا بی سی سی آئی کرکٹ میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ بی سی سی آئی جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان آفر کھلے اور اور پاکستانی ٹیم انڈیا جا کر کھلے یہ ہمارا سٹانس ہے بحیثیت کرکٹ ہمیں مایوسی ہوگی اگر نیٹرل بینیو پر یہ میچز ہوں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جتنے بھی براڈ کاؤسٹر ہیں انہوں نے اس وقت چیخو پکار کر رہے ہیں انڈین میڈیا کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی سی بی جا کر بھنگلہ دیش یا سیر لنکا میں سب ہوسٹ بن کر ورلڈ کپ کھلے تو وہ چیخو پکار کر رہے ہیں اگر ہم نے بیٹ فوٹ پہ اگر پاکستان پی سی بی چلا جائے گا تو آگے چل کے آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوزار پچیس بھی ہوگی پاکستان میں کیا بیٹ فوٹ پہ پھر جانا پڑے گا اس وجہ سے پاکستانی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ دو ٹوک موقف پاکستانی ٹیم بھارت جا کر کھیلے گی اگر بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی تو یہ ہے اگر ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا تو آئی سی سی چیمپین ٹرافی بھی پاکستان میں ہوسٹ ہوگی کیونکہ اس وقت انڈیا ان ٹائم پر کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے اور وہی بیٹ فوٹ پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے اگر اب تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے انڈیا گورنمنٹ نے منہ کا دیا کس بھی ہاپ پہ منہ کیا سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے کوئی چیز کا ایشو نہیں ہے کیونکہ سب انٹرنیشنل ٹیم میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں تو پھر کس چیز کا کس چیز سے انڈیا ٹیم اور جو انڈیا گورنمنٹ ہے وہ ڈر رہی ہے بی سی سی آئی لیکن امید کرتا ہوں کہ بارتی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اور پاکستانی ٹیم انڈیا کا دورہ کرے گی اور کرکٹ کی جیت ہو